ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں وہ گالیاں بکنے کے ساتھ ساتھ تلاش کے حوالے سے ایک دوسری کو مشورے بھی دیے جا رہے تھے اوے ہاتھ تو خان اور تو گلاب سنگھ کے ساتھ رہے بھگت رام تم ذرا اور پیچھے ہٹ جاؤ اوے نشیلے اپنے بندے لے کر آگے نکل جاؤ خامتی ہوئی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑھ رہی تھیں تاکب کرنے والوں کا انداز خمرلی خوش آئین تھا یوں لگ رہا تاک وہ ہمیں رکتے اور چھپتے نہیں دیکھ سکے نہ ہی گڑے سے باہر انہیں کوئی ایسی شہادت نظر آئی ہے جو ان کی رفتار میں کلل ٹالتی اگر وہ اسی رفتار سے آگے بڑھ جاتے تو اگلے تین چار منٹ بعد ہم خود کو آزاد تصور کر سکتے تھے ہم اپنی جگہ گمسم لیٹے آوازوں پر غور کرتے رہے آوازیں ہم سے دور چلی گئیں لیکن نہ جانے کیوں ماتوم نہیں ہوئیں ایسا لگ رہا تھا کہ سو ڈیڑھ سو گز دور جانے کے بعد ہمارے تعاقب کرنے والے ٹھہر گئے ہیں اب اجائے آگے بڑھنے کے وہ اطراف میں پھیل گئے تھے اور ہمیں کھوج رہے تھے غالبا انہیں شک ہو گیا تھا کہ ہم مزید آگے نہیں گئے اور یہیں کہیں رک گئے ہیں ہم اپنی جگہ دم سادے پڑے رہے آوازیں ہمارے قریب نہیں آئیں اور یہی اتمنان خمرلیے کافی تھا یوں لگا کہ سنگین ترین لمحات گزر گئے اور اب جل دی خم خطرے سے باہر ہو جائیں گے پریشانی ذرا کم ہوئی تو دھیان اپنی طرف کیا میں نے محسوس کیا کہ ڈھائی فٹ کتر کے پائپ میں غزالہ اور میں بری طرح مقید ہیں جیسے ہم کسی سرکس کی توپ میں ہوں اور ابھی ہمیں داغہ جانے والا ہو یہ انتہائی قربت تھی اس قربت کو محسوس کر کے میں چل لمحوں کے لیے سن رہے گیا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی ایسا موقع آئے گا ہم دونوں کے درمیان فاصلہ ناپیت تھا غزالہ اپنی باہیں میرے گلے میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی لیکن تنگی یہ مقام کے سبب اس نے ڈال رکھی تھی وہ میرے سینے سے لگنا نہیں چاہتی تھی لیکن لگے ہوئی تھی اس کا قداز جسم میرے جسم کے سختی سے ہم کلام خونا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ ہم کلام تھا اس کے ذلفے میرے چہرے پر پریشان خونا نہیں چاہتی تھی لیکن پریشان تھی وہ سب کچھ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہم اسے ہونے سے روک نہیں سکتے تھے یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں گریز نممکن تھا اور جہاں پہنچ کر بہت حرف غلط کی طرح مٹکیا تھا میں ششتر رہ گیا مجھے یوں لگا جیسے یہ ساری ایک سازش ہے اور یہ سازش کرنے والے خود غزالہ ہے وہ کئی برد سے شب و روز اس سازش پر کام کرتے رہی گئے بڑی چالاکی اور مستقل مزاجی سے مجھے اس مقام کی طرف کھینچتی رہی گئے جہاں میں آج موجود ہوں یہ کوہنا سال پائپ غزالہ کے منزلیں مقصود ہیں وہ آج مجھے اس منزل پر لے آئی گئے اور سرطاپہ مجھ سے پوست خونے کے بعد پوچھ رہی گئے اب بتاؤ اس قربت کو فاصلے میں کیسے بدل سکتے ہو اس لمسے خود کو کیسے بچا سکتے ہو لیکن یہ سوچیں آوارگی خیال کے زمرے میں آتی تھی میں جانتا تھا اس سچویشن کے ذمہ دار غزالہ نہیں اور نہ ہو سکتی ہے وہ تو خود ایک کڑی آزمائی سے دوچار ہو گئی تھی اچانک میرے تصور میں نیشہ کی ٹوٹی ہوئی کوپڑی در آئی اور میں کچھ دیر کے لیے غزالہ سے بہت دور چلا گیا وہ منظر ناقابل فراموش تھا کتنے طویل ارادے چلک رہے تھے نیشہ کی آنکھوں سے اور کتنی جلدی وہ آنکھیں بجھ گئی تھی حیات اس ناہمواری بے ترتیبی اور بے قائدگی کا نام ہے نیشہ کی موت میں میرے لیے صرف ایک چیز اتمنان بخش تھی اور وہ تھی نیشہ کا طرز مرک وہ بڑی جلدی مری تھی اور بڑی آسانی سے کسی عذیتناک زخم کا شکار ہو کر تڑپنے سے زکنے سے محفوظ رہی تھی وہ کم از کم نظر تو ایسا ہی آ رہا تھا میرے دل سے دعا نکلی کس کی روح بھی اسی شتابی سے اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی کو غزالہ نے اپنے بازوں کو حرکت دی اس کی پلوری چوڑیاں میرے کانوں میں کھنے گئیں اس نے قسم سا کر مجھ سے دور ہٹنا چاہا مگر یہ کوشش لاحاصل تھی بلکہ اس تنگی میں تو یہ اندازہ لگانا بھی دشوار تھا کہ اس نے کب کوشش کی اور کب ترکی اس نے بیچارگی سے میری طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لی یہ سیلن زدہ پائپ تھا اس کے اندر جالے سے لگے ہوئے تھے دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے بہت ناغوار جگہ تھی لیکن غزالہ کی موجود ہی نے اس ناغواری کو اپنے مہگ اور چکا چون سے یود تھا پا تھا کہ خوبصورت کر دیا تھا اکلمہ کے لیے صرف اکلمہ کے لیے میرے دل و دماغ نے غزالہ کی قربت کو محسوس کیا لیکن اکتنتو تیز آنی نے اس احساس کو خوش پتے کی طرح اڑا کر ہزاروں میل کے فاصلے پر پھینک دیا کسی نے میرے اندر سے پکار کر کہا جس رہا پر چلنا نہیں جہانی اس کا پتا کیوں پوچھنا جس قربت کا تہشدہ انجام توری ہے اس میں قربت کو محسوس کرنا کیوں یہ جذباتی لڑکی ہے نادانیوں کے ریلے میں بہرے ہی ہے لیکن آخر کب تک بہے گی ایک دن اسے سنبھلنا ہوگا بدنام استاجہانی کا پیچھا چھوڑنا ہوگا کسی نیک نام سے ناتا چھوڑنا ہوگا وہ دن دور نہیں جب یہ اپنا گھر بسائے گی اپنے بچوں کے موں چھوڑے گی پھر ماضی اس کی نگاہوں میں تھندلانے لگے گا شاہ جہان اور فستاد جہانی کا چہرہ خافزے کی تختی سے مٹنے لگے گا تین چار برس میں وہ سبھی کچھ بھول چائے گی پھر اسے اندازہ ہوگا کہ اس کی زن کی کتنی خوفناک ڈگر اختیار کرنے سے بچ گئی گا مجھے یقین تھا کہ ایسا ہونا ہے اور ہو کر رہے گا خاص طور پر مری والے واقعے کے بعد میں غزالہ کے آنکھوں میں بیش آنے والے حالات کے ہل کسی پرشائیاں دیکھ چکا تھا اور یہ میری دل کی گواہی تھی کہ ان قریب یہ پرشائیاں مجھے سمیح حقیقت بن جائیں گی غزالہ کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا معلوم نہیں اس کا دم گھٹ رہا تھا یہ سانس لینے میں حیاء آمانی تھی میں نے اس کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہی رائیفل با آہستگیر نیچے رکھتی سرک کر میں قریباً ایک فٹ نیچے چلا گیا اچھلک مجھے انتاظہ ہوا کہ اس سے آگے جانا نممکن ہے پائپ مسدود تھا اس سے مسدود کرنے والی کیا چیز تھی میں نے اپنے پاؤں سے اس شے کو ٹٹولنا شروع کیا یہ شے سخت نہیں تھی یوں لگا جیسے آٹے یا ریز سے بھری ہوئی بوری کے کردن چھکا کر نیچے دیکھنا نممکن تھا ویسے بھی اندھیرہ تھا میں کچھ دیر اس شے کو پاؤں سے دکھلنے کی کوشش کرتا رہا پھر تک گیا ہمیں تلاش کرنے والوں کی آوازیں اب کافی نزدیک آ رہی تھی میں غزالہ کے جسم میں ایک مدھم سی لرزش محسوس کرنے لگا خود میری تھرکنے بھی رفتار پکڑ چکی تھی ایک موقع ایسا ہے کہ شیخ خاسم کے چند کارندے گڑے کے این کنارے پر پہنچ گئے وہ حسب سابق گالیاں دے رہی تھے اور ایک دوجہ کو بھی تکلف ناموں سے پھکا رہی تھے پچھلے پانچ دس منٹ میں ان کے لیاجے میں بس اتنا ہی فرقایا تھا کہ اب وہ ہاں پ نہیں رہے تھے چند سیکنڈ گڑے کے کنارے رکھ کر وہ آگے بڑھ گئے ہم نے اپنی پناہ گاہ سے نکلنے میں جلدی نہیں کی جب ان کی آہر سنے ہوئے قریباً آدھ گھنٹا گزر چکا تو مرنگ کر دھانے کی طرف آیا پہلے چھاڑ جھنکار کے اندر سے جھانکا پھر باہر نکلا گڑے سے باہر دور تکویرانی تھی دھوپ میں ہوا کی سرسرات اور نباتات کی خوشبو کھل مل گئی تھی جیسے الہدہ سے تینوں کا کوئی وجود نہ ہو تھوڑا اتمنان کرنے کے بعد میں نے غزالہ کو بھی باہر نکال لیا اس کا لباس مٹی میں لتھر چکا تھا ایک رکسار پر سرخ سرخ خراشے تھی میں نے اسے گڑے میں بیٹ جانے کا اشارہ کیا وہ بیٹ گئی تو میں سر کے بل پائپ میں گھوسا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ میرے پاؤں سے ٹکرانے والی وہ بوری نما چیز کیا تھی چند فٹ آگے جا کر میں نے کرتے کی جیب سے اپنا سستا سا لائٹر نکالا اور اس کی روشنی پائپ کے دوسرے سرے پر پھینکی روشنی ہوتے ہی کئی کیڑے مکوڑے تیزی سے اپنے پناہ گاہوں میں خس گئے میرے نگاہ ایک منظر پر پڑی اور جم کر رہے گی نا جانے یہ ایک ایسا دن تلو ہوا تھا کہ ہر نیا منظر نگاہ کا عذاب ثابت ہو رہا تھا پہلے ڈاگ منگلے کے تیہ خانے میں تیلگرام پانے کی لاش پھر نشاہ کا بے جان جسم اور اب یہ روح فرسان نظارہ کتنی دیر میں پلک تک نہ چھپک سکا پھر سامنے ایک انسانی لاش پڑی تھی کیچڑوں خون میں لتری ہوئی اور تنگ خلا میں گٹھڑی بنی ہوئی یہ ترو تازہ لاش ایک ایسے شخص کی تھی جسے میں یہاں اور رسالت میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ذہن کی کسی دور دراز گوشے میں کسی تاریخ ترین نہا خانے میں بھی یہ خیال موجود نہیں تھا کہ میں اس شخص کو یہاں اور رسال میں پاؤں گا وہ سفیر احمد تھا ایک باہیمت ساتھی ایک خبرو جواد نے مجیتاندل اسٹیٹ سے واپس فرید کوٹ لانے میں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا سفیر احمد کی ایک قضائی کے ساتھ وہی بریف کیس منسک تھا جس پر آر کے بھوانی کا نام بڑے خوبصورت حروف میں لکھا گیا تھا اور جس میں گمشدہ حساسات جات کے حوالے سے بہت اہم معلومات موجود تھی باری سے غزالہ کی آواز آئی کیا بات ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں جلدی سے رنگ کر باہر آ گیا غزالہ اپنے سوال کا جواب میرے چیرے پر پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی میں نے خود کو حتیل امکان بھرسکون رکھا وہ پہلے بہت حراسان تھی اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ پائپ کے اندر صرف دو گز کے فاصلے پر ایک انسانی لاش موجود ہے تو شاید وہ خوف سے چھکنا چھلنا نہ شروع کر دیتی نوسل اگر گڑے سوائر نکلا کیچر نے ہمیں بھوت بنا رکھا تھا اس حالن میں کوئی دہاتی ہمیں دیکھ لیتا تو یقین انڈر کر بھاگ جاتا میں نے غزالہ سے کہا بھی ہمارا یہاں سے دور چانا ٹھیک نہیں ممکن ہے وہ لوگ کہیں آس پاس ہی موجود ہوں لیکن یہاں رہے تو چھپیں گی کہاں وہ منمن آئی کوئی کونہ خدرہ ڈھونڈ ہی لیں گے میں نے کہا کہیں اور جانا ہے تو پھر وہ کہتے کہتے ایک دم چھپ ہو گئی میں جانتا تھا وہ کیا کہنے جا رہی تھی اور کیوں چھپ ہوئی تھی وہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر کہیں اور جگہ ٹھونڈ نہیں ہے تو پھر یہیں کیوں نہیں چھپے رہتے لیکن چھپ اس لیے ہو گئی تھی کہ اس پناگا کی بے پناہ تنگی اس کے ذہن میں آگئی تھی اس کے ساتھ ہی اپنی اور میری بے انتہا قربت کے تصور نے اس کی زبان کو تعلی لگا دیا تھا میں اس کی سنی ان سنی کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا وہ میرے ساتھ چلی آ رہی تھی میں بظاہر غزالہ سے ہم کلام تعلی کے ذہن کہیں اور تھا دل و دماغ میں حج سل سمچی ہوئی تھی سفیر احمد کی خوچکا لاش کا تصور نگاہوں میں ٹھہر سا گیا تھا معلوم نہیں وہ کن حالات میں قتل ہوا اور کیسے یہاں پہنچا تھا میں غزالہ کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے بعد دوبارہ یہاں آنا چاہتا تھا تاکہ اتمنان سے لاش کا معاینہ کر سکوں لیکن محفوظ چکا یہاں کون سے ہی ہو سکتی تھی اردگرد کوئی بستی تھی نہ کھیت کھلیان نظر آتا تھا ڈیردو فرلنگ چلنے کے بعد درختوں کا ایک چھنڈ نظر آیا یہاں بکسرت جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی میں غزالہ کو جھنڈ میں چھپا دیا اور اس کی طرف سے مطمئن ہو کر واپس گڑے کی طرف چل دیا یہاں ایک تنگو تاریخ پائپ میں سفیر احمد کا جست دخواہ کی ایک لا یا نہل سوال کی صورت پڑا تھا ڈیردو فرلنگ کا فاصلہ مزی اور احتیاط سے تیع کیا اور دوبارہ گڑے میں پہنچ گیا جہاڑ جنگ کار کے اندر شکستہ پائپ کا دھانہ چھپ کرے گیا تھا پائپ میں گھس کر من سفیر احمد کے لاش باہر کھینچی لیکن اسے مکمل طور پر پائپ سے باہر نہیں نکالا سفیر احمد کی جسم پر سامنے کی طرف کسی تیز دھار آلے کے دو گہرے زخم موجود تھے ایک زخم پیٹ پرتا اور دوسرا این دل کے مقام پر سفیر احمد کی سلیٹی چلوار کمیز اس کے اپنے ہی لہو میں رنگ گین ہو چکی تھی اس کے پاؤں ننگے تھے میں نے بریف کیس دیکھا اس کی دونوں جانب گہرے نشانات نظر آ رہے تھے یہ نشانات واضح طور پر کل ہاری کے تھے قالبن سفیر احمد کو قتل کرنے والوں نے بریف کیس کھولنے کی کوشش کی تھی ناکام ہو کر انہوں نے اسے تھوڑنا چاہا تھا لیکن وہ اس کام پر زیادہ وقت صرف نہیں کر سکے تھے اور لا یہاں پھینک کر رفو چکر ہو گئے تھے بریف کیس ایک چھوٹی زیدنجیر اور اکھتکڑی نمال لاکھ کے ذریعے سفیر کی کلائی سے منسلک تھا اس سے سفیر کی کلائی سے منسلک پا کر نہ جانے کیوں مجھے احساس ہونے لگا کہ سفیر کے قتل کھتا لک ٹرک والے معاملے سے نہیں دھیان خود بخود اترینہ دشمنی کی طرف جا رہا تھا جس کا ذکر سفیر احمد نے مجھ سے کیا تھا اور جس دشمنی کی آگ سے بچنے کے لیے وہ کافی عرصت راجستان میں قیام پذیر تھا یہ بات بلکل سامنے کی تھی لگر سفیر احمد کی جان سے کھیلنے والا کوئی ایسا شخص ہوتا جسے ٹرک کی تلاش تھی تو وہ سفیر احمد کی کلائی سے منسلک بریف کیس کو یوں ہی چھوڑ کر نہیں جاتا کچھ اور نہ بن پڑتا تو وہ اس کی کلائی کاٹ کر ہی بریف کیس اپنے ساتھ میں جاتا بریف کیس کو دیکھنے کے بعد صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اسے بے دلی سے تھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور بعد ازاں سفیر احمد کے ساتھ ہی اس پائپ کی تاریخی میں پینک دیا گیا ہے یہ بریف کیس نمبر کمبینیشن سے کھلتا تھا نمبر کمبینیشن مجھے معلوم نہیں تھا اور این ممکن تھا کہ سفیر احمد کو بھی ابھی تک پتانا چلا ہو اگر میرے پاس پستول ہوتا یا سیون ایم ایم رائیفل میں ہی ایک آدھ گولی بچی ہوتی تو میں بریف کیس کا لاکھ توڑنے کی کوشش کر سکتا تھا لیکن فیلال میں ان چیزوں سے محروم تھا میں الجن میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے نکاح پاؤں کے قریب ایک شے پر پڑی یہ گاری اور مٹی میں لترا ہوا ایک ریوالور تھا میں نے چھک کر یہ ریوالور اٹھایا اور پہلی نکاح میں پہچان لیا یہ سفیر احمد کا ریوالور تھا جب میں نے سفیر احمد کی لاش پائپ میں سے کھینچی تو یہ اس کے ساتھ ہی لڑک کر گڑے میں گر گیا تھا میں نے کمیز کے دامن سے ریوالور کی کیچر صاف کی اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ چیمبر میں تین سنہری گولیاں چمک رہی ہیں یہ ریوالور سفیر احمد کے لیباس میں کہیں موجود ہو سکتا تھا سفیر احمد کو قتل کرنے والوں نے ویسے ہی اسے پھینک دیا ہوگا بہرحال یہ ریوالور اس وقت میرے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا میں ریوالور کا سیفٹی کیج ہٹھا کر اس کے نال بریف کیس کے تعلے پرک دی فائر کرنا خطر سے خالی تو نہیں تھا اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا میں نے اوپر طلب فائر کیے بریف کیس کا سامنے والا حصہ درمیان سے ٹھٹ گیا میں نے دھکنا اٹھایا تو وہ پہلی کوشش میں اٹھتا چلا گیا بریف کیس میں ایک فائل موجود تھی اس کے علاوہ کچھ کاغذات اور تراشے بے ترتیب پڑے تھے میں نے کاغذات فائل میں رکھی اور فائل بڑی احجاز سے اپنی چلوار کے نیفے میں اٹھس لی سفیر احمد کی لاش کو دوبارہ پائپ میں نکل دیا ضرورت اس عمر کی تھی کہ اس لاش کے بارے میں مقامی پولیس کو اطلاع دی چاہے اگر ایک دو کھنٹے میں لاش یہاں سے نہ ہٹائی جاتی تو جنگلی جانور اس کی چیر پھارڈ شروع کر دیتے میں خود تو تھانے میں پیش ہو کر یہ اطلاع دینے نہیں جا سکتا تھا اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کی جانے کی ضرورت تھی جس میں مجھے سامنے نہ آنا پڑتا ابھی میں اسی ادھیر بن میں کھڑا تھا کہ بلکل قریب سے دوڑتے قدموں کی آواز آئی میں جبنا ریوالور سیدھا کیا لیکن اچھا ہوا کہ میں نے اسے استعمال نہیں کیا فردہ جو برست میرے سر کی اوپر سے گزرا تھا وہ میرے جسم میں بھی پیوست ہو سکتا تھا میں نے دیکھا گڑے سے باہر دو افراد خونکار نظروں سے مجھے کھر رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اکم میں بھی چند افراد نمودار ہوئے ریوالور نیچے پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھاؤ ایک آواز نے گرج کر کہا یہ وہی موٹا سور تھا جس نے ڈاک مگلے میں موجود افراد کو نشہ آور چائے پلائی تھی میں نے ایک لمحے کے اندر فیصلہ کرنا تھا مضامت کرنا تھی یا نہیں کرنا تھی میں ریوالور سیف فائر کر کے جو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کو ٹھیر کر دیتا لیکن میری طرف تین ڈائفلیں اٹھی ہوئی تھی اور وہ سب برسٹ مارنے والی تھی ایک فائر کے جواب میں مجھ پر پچاس گولیاں چل سکتی تھی میں ریوالور گڑے سے باہر پھینک دیا ایک شخص نے چیل کی طرح چپٹ کر ریوالور دبوچھا اور جس لگا کر گڑے میں آ گیا اس کی رائفل میری طرف اٹھی ہوئی تھی رائفل شولڈر اسٹپ سے منترک تھی کیا سا رائفل بردار کو یہ خدشہ نہیں تھا کہ میں چپٹ کر اسے غیر مسلح کر دوں گا پھر بھی وہ بہت محتاط نظر آتا تھا میں جانتا تھا کہ یہ جہانی استاد کے نام کی دہشت ہے رائفل بردار نے ایک ہاتھ سے میری واجبی سے تلاشی لی اور پھر میرے روب سے باہر نکلنے کا حکم دیا میں گڑے سے نکلا لڑکی کہا ہے سور نے غورا کر پوچھا اسی کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں میں نے جواب دیا وہ تمہارے ساتھ تھی سور کے ایک ساتھ ہی نہیں کہا بھاگ دوڑ میں بیچھر گئی ہے اور اگر تمہارے ہاتھیں نہیں چڑی تو پھر اسی گڑے کے ارد گرد کہیں ہوگی تم نے فائر کیوں کیا تھا لڑکی کو متوجہ کرنے کے لیے وہ اس ریوالور کی آواز پہچانتی ہے مجھے توقع نہیں تھی کہ اس کی بجائے تم یہاں پہنچاؤ کے موٹے سور کے اشارہ پر ایک بندہ گڑے میں اتر گیا اور روشیٹسی سے نظر سے ارد گرد کا جائزہ لین لکا اسے جھاڑ جنگکار میں چھپا ہوا پائپ کا دھانہ نظر نہیں آیا اور صرف وہی نہیں باقی دونوں رائیفل بردار بھی پلک چپ کے بغیر مجھے دیکھ رہی تھی ان کی انگلیاں رائیفلوں کے ٹیگرز پر تھیں اور رک پٹھے تنے ہوئے تھے وہ مجھ پر پوری طرح ہاں بھی تھے پھر بھی ان کی آنکھوں سے تشویش جھاک رہی تھی وہ میرے نام سے آگاہ ہو چکے تھے اور تھوڑی دیر پہلے میرا طرز مضاحمت بھی مداحضہ کر چکے تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ میں نے کس طرح ان کا گھیرہ توڑا ہے اور بدستو پا ہوتے ہوئے بھی کیسے ان کے چھکے چھڑائے ہیں ان کے پڑھوں نے انہیں میرے بارے میں مہتات اور خوشیار رہنی کی جو ہدایات دے رکھی تھیں وہ ان کی دردی دردی آنکھوں میں صاف پڑی جا رہی تھی چلو گاڑی کی طرف سور نمائی شخص نے گن کو حرکت دیتے ہوئے کہا میں نے اس کے ہدایت پر عمل کیا اور اس کی بتائی ہوئے سمت میں چل دیا میرا تجربہ میرے رہنمائی کر رہا تھا میں جانتا تھا کہ ایسا شخص جس نے مجھ پر آئیفل تان رکھی ہے اور جو مجھ سے بہت خوف سدہ بھی ہیں میری ذرا سی غلط چنبش پیرن مجھے گولیوں سے بھون سکتا ہے کیاہذا وہ میرے لیے کسی بھی شخص سے بڑھ کر خطرناک ہے میں بلا چوچ رہا تینوں افراد کے ساتھ سل رہا تھا ان میں سے دو میرے دائیں بائیں چل رہے تھے جبکہ ایک اکب میں تھا وہ اپنی شکل سے ماہر کھلاڑی نظر آتی تھے لیکن مجھے کور کرنے میں انہوں نے اناڑی پن کا ثبوت دیا تھا شاید یہ بھی ان کی حد سے بڑی ہوئی تشویش کا نتیجہ تھا وہ کور کرنے کا بنیادی حصول فراموش کر رہے تھے کور کرنے والے ایسا زاویہ اختیار کرتے ہیں کوئی ایک دوسری کے فائر کی ضد میں نہ ہوں لیکن یہاں میرے دائیں بائیں چلنے والے دونوں افراد مجھے مارنے کی کوشش میں ایک دوجہ کو بھون سکتے تھے ان کی اس کتاہی کو میں باوجو معاف کرتے ہوئے سیدھا چلتا رہا قریبین ایک فرلانگ آگے گھنے درختوں کے اندر ایک سرخیت جیپ کھڑی تھی یہ وہی لینڈ کروزر تھی جس کے اندر سے فائر کر کے نشاہ کو عبدی نیند سلا دیا گیا تھا جیپ گرد علود اور غوبار میں اٹی ہوئی تھی اور اس کی ایک سائیڈ پر گولیوں کے نشانات موجود تھے سور نوہ شخص نے جیپ کے اندر سے ایک واقعی ٹاکی برامت کیا اور دھیمی لحاجہ میں کسی سے بات کرنے لگا اس شخص کی شکل و صورت میں یقین ان کوئی ایسی بات تھی کہ اسے دیکھ کر خامخہ ایک خرکرات سور کا تصور ذہن میں آ جاتا تھا واقعی ٹاکی پر بات کرتے ہوئے بھی اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بدستور مجھ پر جمی تھی اور رائفل میری طرف اٹھی ہوئی تھی مجھے اندازہ ہوا کہ اس شخص نے دوسری جیپ میں موجود افراد سے رابطہ کیا ہے اور انہیں یہاں بھولا رہا ہے اگلے پانچ منٹ میں یہ اندازہ درست ثابت ہوا دور سے کسی گاڑی کی سسرات سنائی تھی ایک شخص نے سرخ لینڈ کروزر کا ہارن بجا بجا کر آنے والی گاڑی کو متوجہ کیا چند سیکن بعد یہ گاڑی دھول اڑاتی موقع پر پہنچ گئی یہ بھی ایک شاندار بولٹ پروف جیپ تھی لیکن کسی درخت سے ٹکرانے اور زمین پر دو تین کلاوازیاں کھانے کے بعد اس کا سوا ستیاد ناس ہو چکا تھا ایک دروازہ بیچے کر اندر کھس گیا تھا ایک کھڑکی کا شیشہ اپنے فریم میں سے نکل چکا تھا مونٹ ٹوڑ مڑ گیا تھا اور اسٹیل کا بمپر ایک جانم زمین پر کسرتا چلا رہا تھا اس جیپ میں پانچ دیگر افراد کے علاوہ شیخ خاسم بھی سوار تھا شیخ خاسم کے ماتے پر ایک پٹی بنی ہوئی تھی یہ پٹی کسی پگڑی کو پھاڑ کر بنائی گئی تھی اس پٹی پر دو تین جگہ خون کی آلائش نظر آ رہی تھی ایک شخص کے دانٹ ٹوٹ چکے تھے اور وہ اپنے ہونٹوں سے بینے والے لہو کو مسلسل کمیس کی آزتین سے پہنچ رہا تھا جب میں موجود قریباً ہر شخص کو چھوٹی موٹی چھوٹائی تھی شیخ خاسم کی دلی کیفیت اس کی خون بار آنکھوں سے آیا تھی اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ موجود پر ٹوٹ پڑے اور یہیں اس جنگلی خاص پر گرا کر میری تکہ بوٹی کرتے لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے اپنے آساب پر کنٹرول رکھنا ہے فردہ میں کسی بھی وقت پاسا اپنے حق میں پلر سکتا ہوں شیخ خاسم کے کارندوں میں صرف متھن اس کی زبان سمجھتا تھا اور متھن میری فائرنگ سے چدید زخمی ہو کر داگ مگلے کے سامنے گر گیا تھا اب شیخ خاسم اپنی بات صرف اشاروں کنائیوں میں سمجھا سکتا تھا اس نے فرباندام شخص کو اشارہ کیا کہ مجھے الٹی ہتکڑی لگا دی جائے فرباندام شخص نے سرخ جیب کے اندر سے چمکدار اسٹیل کے ہتکڑی نکال لی شیخ خاسم نے اشارے سے فرباندام کو اپنے پاس بھولایا اور اس کے رائیفل اپنے ہاتھ میں تھام لی رائیفل کا سیپٹی کیچ ہٹا ہوا تھا اور وہ بالکل تیار خالت میں تھی شیخ خاسم نہ ہے اس صفاق لاجے میں بولا میں خدا کی قسم کھاتا ہوں جہانی گولی چلانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا شاہے اس کی زد میں میرا اپنا آدمی ہی کیوں نہ جائے چپ چاپ ہتکڑی لگوالو فردہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کرے گا اگر ہتکڑی لگواتے وقت میں نے فرباندام شخص کو ڈھال بنانے کی کوشش کی یا کوئی اور حربہ آزمایا تو ہم دونوں کو چلنی کر دے گا برسوں کے تجربے نے مجھے اتنا تو سمجھا ہی دیا تھا کہ کس تھمکی کے پیچھے ارادہ ہوتا ہے اور کون سے تھمکی صرف تھمکی ہوتی ہے میں نے مضاحمت کا خائل ذہن سے نکال دیا میری ہاتھ پشت کی طرح موڑ کر ہتکڑی پہنا دی گئی ہتکڑی کی چابی فرماندام شخص نے شیخ خاسم کو تھما دی میری ہاتھ بند ہو جانے کے بعد شیخ خاسم اور اس کے ساتھ یوں کی نگاہوں میں گہری تشویش کے سائے قدرے سے مٹ گئے رائیفل بردار درمیانی فاصلہ کم کر کے میرے این اکم میں آ گئے اور ٹوہکے دے کر مجھے جیپ میں بٹھا دیا ایک رائیفل بردار چکا سالت میں میرے سرہانے کھڑا رہا دوسرے شیخ خاسم کے ادھ گھتے کٹھے ہو گئے اور شیخ خاسم اشاروں کنائوں میں انہیں ہدایات دینے لکا صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ ہدایات غزالہ کی تلاش کے بارے میں ہے شیخ خاسم کے قریندوں کو غزالہ ملی جا نہیں اس بارے میں مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں چل سکا پہرحال بزریا جیپ قریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر اکشاندار امارت میں مجھے پہنچا دیا گیا ببکتہ رکست میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی لہذا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ میں کہاں سے کہاں گیا اور کس جگہ پہنچا ہوں میری پٹی امارت کے اندر جا کر کھولی گئی تھی امارت کا خطوخال سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ہندو سیٹھ کی رہائش کا ہے این ممکن تھا کہ ہندو سیٹھ مذہبی قسم کا شخص ہو امارت کے ہاتھ میں بیرونی دروازے کے پاس ایک چھوٹا سا خوبصورت مندر تعمیر کیا گیا تھا جگہ جگہ چبوتروں اور تاک دانوں میں درگا دیوی کالی ماہ تھا اور رام کرشن کی مورجیاں نصب تھی مسلح رائفر بردار مجھے ایک طویل راہداری سے گزار کر کشادہ کمرے میں لے آئے جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سمارت کے مہمان خانے کا حصہ تھا یہاں بھی گوشے میں رام کرشن کی خیالی تصاویر عویزہ تھی کمرے کا ساز و سمان ایک پلنگ دو کرسیوں اور ایک میز پر مجتمل تھا مجھے وہاں بند کر کے باہر سے تعلیٰ لگا دیا گیا دو دروازوں کے علاوہ کمرے میں ایک کھڑکی اور دو روشندان بھی تھے تاہم ان تینوں راستوں پر باہر کی طرف آہینی انگری لگی ہوئی تھی مجھے کبھی امید تھی کہ مسلح افراد اس کمرے سے باہر پوری طرح چکستوں گے اور اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ چڑیا بھی اندر سے باہر اور باہر سے اندر نہ جا سکے مجھے سمر میں ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ شیخ خاسم بن عرشد مجھے قتل کرنے کا تحیہ کر چکا ہے اور اب وہ اس سلسلے میں کوئی لمبا چوڑا بکھیڑا پالنا بھی نہیں چاہتا میں بجاہ طور پر توقع کر سکتا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلے گا اور شیخ خاسم ایک لفظ ذکات تبادلہ کیا بغیر مجھ پر اپنی رائی فلق خالی کر دی گا میں نے سوچا کہ مرنے سے پہلے کم از کم ان کاغذات کا متعلیات کر لینا چاہیے جو ہر کے بوانی کے بریف کیس سے نکلے ہیں ایک تو سفر آخرت پر روانگی سے پہلے تھوڑا سا ٹائم پاس ہو جائے گا دوسرے عالم بالہ میں پہنچ کر یہ حسرت نہ رہے گی کہ آر کے بوانی کے کاغذات بھی ان نہ دیکھے میں دروازے کو اندر سے کھنڈی چڑھا دی کھڑکی وغیرہ پہلے ہی اندر سے بند تھی